اسلام علیکم دوستو آپ کو میں اپنے چینل ٹیکنیکل موزم پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے نظریات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں آج کی جدید دور میں بھی بہت سی ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں جن کا حقیقت سے دور تک کوئی واسطہ نہیں اور وہ صرف غلط فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے در حقیقت یہ باتیں یا معلومات صرف ایک دوسرے سے سن کر اور بغیر تصدیق کی یہ پھلا دی گئی ہیں لوگوں کے درمیان عام پائی جانے والی چند ایسی ہی غلط فہمیوں کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کریں گے جنہیں سائنس نے بلکل بے بنیاد قرار دے دیا ہیں عام طور پر سمجھ جاتا ہے کہ کتوں کو صرف سفید اور کالا رنگ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں کتے بھی کئی رنگ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں البتہ انہیں انسانوں کے مقابلے میں کم رنگ دکھائی دیتے ہیں خم ایک بات جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اونٹ اپنے کوہان میں پانی زہیرہ کرتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین نے اس نظریے کو بھی غلط قرار دے دیا ہے اور ان کے مطابق کوہان میں صرف چربی پائی جاتی ہے اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک مقام پر آسمانی بجلی دو مرتبہ نہیں گر سکتی لیکن سائنسانوں کے نظریے کی یہ نظریہ بھی غلط ہیں کیونکہ ایک مقام پر دو بار آسمانی بجلی کا گرنا ناممکن عمل نہیں ہے انیس انٹیس میں بعض سائنسانوں نے مقیوں کے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کے پر منجمود ہوتے ہیں اور وہ انہیں اڑنے میں مدد نہیں دیتے تاہم بعد میں ماہرین نے مقیوں کے طریقے پرواز کا راز جان لیا تھا لیکن آج بھی اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ بات آج بھی ایک راز ہے کہ مقیاں کیسے اڑتی ہیں ماہرین کے مطابق لوگوں میں پایا جانے والا یہ نظریہ انتہائی غلط ہے کہ جن کا دماغ بائیں جانب ہوتا ہے وہ دائیں جانب دماغ والوں سے زیادہ ذہین یا قابل ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ان چیزوں کا انسان کی ذہانت اور شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا لوگوں کا عام خیال ہے کہ چمگادروں کو دکھائی نہیں دیتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آواز کی مدد سے سمت کا تیین کرنے کی صلاحیت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اندے نہیں ہوتے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا شخص کبھی بھی آنکھیں ملا کر بات نہیں کرتا لیکن یہ بات خود جھوٹ ہے آپ کبھی بھی بغیر تربیت کے کسی پختہ طریقے سے جھوٹ بولنے والے شخص کو پکر ہی نہیں سکتے یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے کہ زبان کے مختلف اس سے مختلف ذائقے پہنچاتے ہیں کیونکہ زبان کا ہر عصہ ہر قسم کے ذائقے کی جانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایشیائی بشندوں میں ایک غلط نظریہ اندہائی عام ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے مائرین کے مذابک آپ کے خون کا گروپ چاہے جو بھی ہو اس کے آپ کی شخصیت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے اکثر لوگوں کا خیال ہے نپولین کا قد چھوٹا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک دراز قد شخصیت کا مالک تھا کہ اس وقت ایک شخص کا اوستن قد پانچ فورٹ پانچ انچ ہوا کردہ تھا جبکہ نپولین کا قد پانچ فورٹ سات انچ تھا واضح رہے کہ وہ پیمائش فرانسیسی انچ میں کی گئی تھی جو کہ عالمی انچ سے بلکل مختلف ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دیکھنکس فر واشن